بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تقرار اور میں ہوں عمران خان ناظرین آج کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ چودری اسلام کو شہید کر دیا گیا جو ہر پولیس والے کے لیے ایک بہت پڑا صدمہ ہے خاص طور پر سندھ پولیس کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ سندھ میں بہادری کی اور تیشت گردوں سے لڑنے کی اور کرمنل سے نیونٹنے کی علامت سمجھا جاتا تھا انہیں بہت ساری کنٹروورسیز ان کے بارے میں رہی ہیں لیکن آج اس پر بات نہیں کرنی آج یہ بات کرنی ہے اس پارے میں کہ وہ خطرے میں تھے بڑے لمبے عرصت خطرے میں تھے وہ خود بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں ان کو ٹیلیفونک کال بھی محصول ہوئی ہیں طریقہ طالبان پاکستان کی جانب سے لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام کرتے رہے اور اپنا کام کرتے کرتے آج ایک دھماکہ ہوا اس دھماکے کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جانباک ہو گئے اور وہ شہید ہو چکے ہیں اس وقت کراچی پولیس جو ہے وہ دوبارہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا مرال بلند ہے یہ وہی جملہ ہے جو اکثر چودری اسلم بولا کرتے تھے آج اپنے یہ جملہ آئی جی سندھ جو ہیں ان کے موں سے بھی سنا آج یہ جملہ اپنے وہاں پہ آنے والے پولیس والوں کے موں سے بھی سنا مرال جو ہے وہ ان کا ڈاؤن نہیں ہوا مرال آج بھی بلند ہے لیکن بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں آج کی اس کلنگ کے بعد رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیس کے لیے صدمہ نہیں ہے پوری قوم کے لیے صدمہ ہے اور یہ پوری قوم کو ایک میسیج ہے کہ یہ وہ ظالمان ہیں یہ وہ طالبان ہیں جو بات تو کرتے ہیں ڈائلہ کی لیکن پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں اس انسان کو اس بہادر افسر کو شہید کیا ہے جو کہ اپنے ملک کی حفاظ کر رہا تھا جو دہشگردوں خلاف لڑ رہا تھا میں یہ کرتا ہوں میں ان کو جانتا تھا ڈی ایس پی کے سیئر سے اور اتنے نڈر بہادر افسر میں نے نہیں دیکھے صرف بہادری اور نڈر نہیں بلکہ اکل مند بھی تھے ایک پروفیشنل تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نیشنل لاؤس ہے جو ہمیں ہوا ہے جی اب مجھے مجھے رحمان ملک صاحب یہ بتائے کہ ایک الائنس کراچی میں جس کا ذکر اسلم چودری صاحب بھی کیا کرتے تھے وہ کہہ رہے تھے جو کراچی کے کرمینلز ایلیمنٹ ہیں جن کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں اور یہ بڑا خطرناک ہے وہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ ٹھیک کریں کہ میں چیز ایڈ کروں گا کہ کراچی کو جو ایک یرحمال بنایا ہوا ہے وہ ہے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی کے آگے جو سب سے خطرناک ایک جو الائنس بنی وہ تھی لشکر جنگوی کی لشکر جنگوی اور ظالمان نے جو کاروائی ابھی تک کراچی میں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چودری اسلام کا بہت بڑا رول تھا لشکر جنگوی کے بہت سے ایسے گروہوں کو ختم کرنے کے لیے جو کہ نہایت خطرناک تھے اب پھر لشکر جنگوی کا جو دوستی ہوئی بتا مافیا کے ساتھ بتا مافیا کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لہاری میں ایک مختلف قسم گینگز آگی جس میں کوئی ڈکیت آگیا کوئی میں نام کتنے کے لوں گا تو ایک بڑا ایک مافیا کے صورت میں آگیا جب ایک مافیا بناتے ہیں ایک مافیا نے دوسرے کو کانٹر کرنے کے لیے اور کچھ پلوٹیکل انفرنسز اپنے ایریوز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی ایک کنسیچنسی کو یعنی وورڈ بینک کو بڑھانے کے لیے لوگوں نے بات کیا میں یہ سمجھتا ہوں کراچی جو ہے وکٹم ہوا ہے بہت سے گروہوں کا بہت سے ایسی ڈیسیشن جو ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیئے تھی بہرحال کیونکہ ٹیررسٹ کو ہی پتا ہے پاکستان کے خلاف کام کرنے والے ان ہوسٹائل گروپس کو ہی پتا ہے کہ کراچی جو ہے شارہ گیک پاکستان کی تو اس کو اگر ہم ڈنٹ کریں گے تو پاکستان کو نقصان ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں جسے میں نے ظالمان کا نام دیا ٹی ٹی پی کا آج بھی کھلے در سے کہتا ہوں اور بلکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اے یہ قتل و غارت شاید نہ ہوتی اگر ٹی ٹی پی کی اور لشکر جنگوی کا آپس میں ملاپنا ہوتا آپ جو ان کی سپلائی دیکھیں کہ پوری کی پوری کے پی کے سے آتی ہے ادھر سے بیانڈ ایون جو ہمارے ہمسایہ ہے افغانستان میں ان کو بھی رول اس میں لاؤں گا کیونکہ یہ ریجنل سیچویشن ہے اور پورے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری ریجنل جو ہے سیکیورٹی that has come under question اچھا رحمان ملی صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے آج بھی کھل کے نام لیے ہیں سب کے اس سے پہلے جب آپ وزیر داخلہ تھے آپ تب بھی کھل کے نام لیتے تھے اب جو موجودہ حکومت ہے ان کے پر جلتے ہیں ایسا لگتا ہے اتنی کھل کے بات نہیں کرتے آپریشن ضرور ہو رہا ہے یہ بات سنیں کہ میں کسی کے اوپر blame game نہیں ڈالوں گا ہر حکومت کی اپنی policy ہوتی ہے انہوں نے جو ایک initiative dialogue کا لیا میں اس کو support بھی کیا backup بھی کر رہا ہوں لیکن question یہ ہے کہ جب دو فریق اپس میں یہ فیصلہ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے dialogue کے ذریعے کسی معاملے کو حل کرنا ہے لیکن اگر ایک فریق جو ہے وہ sincere ہی نہیں ہے وہ سوچتا ہی نہیں اس بات پہ تو پھر one sided traffic کتنی در چلے گی آپ کو پتا ہے کہ ظالمان جو ہیں یہ ہمیشہ space gain کرتے ہیں اور space ایسی gain کرتے ہیں جسے مالاکنس وات میں انہوں نے negotiate کرنا شروع کیا اس وقت کی kp کی government کے ساتھ بات چیت ہوئی pedal government نے support کیا صوفی محمد کے ساتھ agreement سائن ہوا within 24 hour after signing the agreement they not only اس کو اتنی بری طرح سی دجیں اڑائیں کہ اس وقت انہوں نے ایک ہمارے fc کے senior officer کو اٹھا کے ہوا کر لیا اور جس طرح قتل و غارت ہوئی اور جو دہشتگردی کا بزار گرم ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اچھا رحمان ملی صاحب آپ وزیر داخلہ پاکستان کہہ رہے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ بتائیے کہ اس وقت جو سمت لی ہوئی ہے government نے مذاقرات کیے جائیں اور اس کے لئے پیش رفت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کبھی کاغذوں میں ہوتی ہے کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کبھی کہتے ہیں آپ کو بتا نہیں سکتے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ultimate solution ہے اس سے معاملہ حل ہو جائے گا دیکھیں میری بات سنے امران صاحب کوئی نیمل بدل نہیں ہے ڈائل آگ کا ڈائل آگ سے آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے باتوں کو حل کر سکتے ہیں لیکن میں وہی ارض کر رہا ہوں کہ جب دوسری سائٹ سنسیر ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے آگے چلیں گے اب آپ ادھر دیکھیں کہ آپ کسے مذاقرات کریں گے فضلاللہ سے فضلاللہ کہاں بیٹھا ہوا کنر میں کنر کہا ہے افغانستان میں اور جب اس کی appointment ہوتی ہے اور وہ اس وقت بھی وہ افغانستان میں ہے تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں پاکستان کو destabilize کرنا وہ اس کو support کریں گے اور ڈائل آگ ہوتا ہے کسی focal point سے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹی ٹی پی میں بہت سے سپلنٹر گروپ ہے اور وہ گروپس کو ایک جگہ کر کے سب سے پہلے یہ define کریں کہ ہمارے objectives کیا ہیں objectives کے بعد دیکھیں کہ ہم نے کن کن کے ساتھ مذاقرات کرنے ہیں اور پھر آگئے بڑے اور پھر ہم نہیں امریکہ نے کی ان کے ساتھ قطر ڈائل آگ کا کیا ہوا زیرو سعودی ریبیا نے کوشش کی وہاں پہ جدہ میں زیرو اس کے بعد ابھی most recently جب امریکہ کر رہا تھا تو وہ اپنی طرف سے ملہ عمر کے ساتھ کر رہے تھے پتہ لگا کہ ملہ عمر کا نام نو نشان بھی نہیں تھا ایک شاپکی پر تھا کوئٹہ میں وہ پی ایس بن گیا ملہ عمر کا کیا ہوا ویسٹیج پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پورائی سیچویشن بدن طالبان ہے بدن ظالمان ہے وہ بھی ایک پرابلم ہے لیکن ظاہر ہے جس سنسیریٹی کے ساتھ کمت چلی اپوزیشن چلی اس معاملہ اگر معاملہ آگے جا سکتا ضرور جانا چاہیے لیکن اگر نہیں جاتا تو then ڈیٹرنٹس is the answer then there has to be hard hitting کتنی دیر تک کب تک مرداش کریں گے مجھے رحمان ملک صاحب یہ بتاہیے گا کہ آپ کے دور میں بہت سارے پولیس آفیسرز کو ترقییاں ملی تھی اس بنیاد پہ کہ انہوں نے قربانی دی ہے انہوں نے بہت عالی قسم بھی کار کردی دکھائی ہے دہشت گردوں کے خلاف اور نمٹا ہے کرمنل ایلیمنٹ سے اب جب ان کی ڈیموشنز ہوئیں چاہے وہ کوٹ کے ذریعے سے ہی جیسے بھی ہوئیں اس کے بعد یہ ڈی مورائل ہیں اور اب بلکہ یہاں تک کہہ رہے تھے ابھی کچھ در پہلے میری کراچی میں کچھ صافیوں سے بات ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا تو کوئی والی بارس نہیں ہے اس وقت تو یہ بچارے ڈیموٹ ہوئے ہوئے ہیں ڈی مورائل ہوئے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں دیکھیں سر یہ اسی افسر کی مثال لے لیں چودری اسلام کی اب بیسیکلی دیکھیں کہ آپ اپنے سپائی کو ایک لڑنے والے مجاہد کو کیا دے رہے ہیں کہ اس کے پاس ایک بلٹ پروف گاڑی بھی نہیں ہے آپ اتنا بڑی انڈرٹیکنگ اتنی انڈرٹیک کر رہے ہیں اتنی بڑی آپریشن اور جو آپریشنز کرنے والے ان کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پلیس نہتی ہے پلیس کے پاس نہ بلٹ پروف جیکٹس ہیں نہ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہیں اور عوام ان کو اسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ جا کے آگ میں جھونک کے اپنی جانوں کا نظرانہ دیں وہ دیتے بھی ہیں وہ بھادری دکھاتے ہیں اب آگی بات کوٹوں کی درحال میں کوٹس کی حمیشہ حضرت کرتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوٹس میں جو کچھ ہونا چاہیے تھا دیشت گردوں خلاف جو سزائیں ان کو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوتی میں نے ایز اینٹیری امڈیسٹر ایکسپیرنس کیا کہ ایک بندہ دس بات بار بارداتیں کرتا ہے جیل میں جاتا ہے بار نکل کے پھر آگے قتل کرتا ہے اور کیونکہ شادنیں پیش نہیں ہوتی وہ ڈرتی ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم کریں گے دوسرے دن پھر مارے جائیں گے تو لہٰذا قانون میں بھی چینج کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کی اپوزیشن میں بیٹھ کر دونوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دہشتگردوں کو نپڑنے کے لیے جو آپ کے اپریشن ٹولز ہیں وہ کونسی ہونی چاہیے کونسی ڈیفینس لائن ہونی چاہیے لا کونس ہونا چاہیے امرجنسی لگا کر جب تاکہ آپ نہیں کریں گے جیسے سعود افریقہ میں ہوا تھا یا میکسیکو میں ہوا تھا یا برزیل میں ہوا تھا اور انہوں نے کیا ابھی پاکستان میں جو حالات ہیں چند مٹھی بار یہ ظالمان جو لوگوں کے ٹکوں پہ پلتے ہیں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں کلین کرتے ہیں مسلمان پانچ وقت کی نماز کرتے ہیں کیا پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے بار جب سکی کو شہید کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں میں تو سمجھتا نہ یہ مسلمانوں کے خیار کھا ہے نہ مجھے مسلمان لگتے ہیں اور یہ نہ ہی بلٹ پروف جیکٹیں نہیں ہیں جیکٹیں نہیں ہیں گاڑیاں نہیں ہیں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں اسلحہ جو ہے وہ جدید نہیں ہے لیکن میں ساتھی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ ایسے سکینڈلز موجود ہیں جس میں بڑی عالی شخصیت انوالف ہیں کہ بلٹ پروف جیکٹس لی گئیں اس میں اتنے کروڑ کا گپلا ہو گیا جو اسلحہ لیا گیا اس میں اتنا گپلا ہو گیا جو گاڑیاں ہیں ان میں بھی الگ سے گپلا ہو گیا اور کراچی پولیس سندھ پولیس جو گاڑیاں چلا رہی ہے ان میں سے بیشتر کے نمبر بھی نہیں لگے ہوئے تو یہ ساری نگلی جنسیز اور یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہوتی رہی ہیں کہیں نہ کہیں ہماری حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں موجودہ حکومتی میں بات نہیں کر رہا سندھ میں تو حکومت پچھلے پانچ سال بھی پاکستان پیپس پارٹی کی تھی اور اب پیپس پارٹی کے سابق وزیر جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے ناظرین ایک بریک لیں گے جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ رضا حیات حراج صاحب موجود ہیں ملکمی دون سے ان کا تعلق ہے شنبیرہ فاروقی صاحبہ پاکستان پیپس پارٹی سے تعلق ہے کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شاہی سید صاحب این پی سے تعلق ہے وہ اس پر اسلام آباد میں ہے اور شازیب خان سادہ جنہوں نے انٹریو لیا تھا چودری اسلام صاحب کا وہ بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں شازیب خان دادہ صاحب نے انٹریو لیا تھا اسلام چودری صاحب کا انہوں سے بات کا آغاد کرتے ہیں شازیب آپ نے جب انٹریو لیا ان کا بہت سی اہم چیزوں کو انہوں نے انکشاف کیا تھا اور وہ آن ڈی ریکارڈ آف ڈی ریکارڈ میڈیا سے باتیں کرتے رہے تھے کل بھی انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بہت ساری انفرمیشن شیئر کی تھی اور وہ بڑے اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے پولیس کا اور خاص طور پر کراچی کے حالات کی حوالے سے میں بات کرتے ہیں لی شازیب آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے جی جی میں آپ کا کوششن میں نے بلکل آخر میں سن لیا تھا میں یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ مجھ سے گرر عمران بہت بڑا نقصان اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس نقصان کے بہت سارے پہلو ہیں ایک تو ڈی مورلائز ہوتی ہے پولیس چودری اسلام صاحب کی صرف اور صرف ایک افسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک میڈیا پریزنس بھی تھی نظر آتا تھا سب کو کہ ایک شخص موجود ہے جس کی ایک میڈیا پریزنس ہے جو میڈیا پر جا کے بابانگے دھول کہتا ہے کہ میں ان کی نسلیں نہیں چھوڑوں گا اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا تو ایسی صورت میں جب ایک انسان اتنا اہم ہو جائے اور اس کی امپورٹنس نہ صرف اس کے عہدے کی وجہ سے ہو بلکہ اس لیے بھی ہو کہ وہ بڑا ایک فگر بن گیا ہے تو بلکل ڈی مورلائز ہوتی ہے پولیس اور میں ان کو جب میں نے انٹریو کیا تو میں نے ان کے آفیس میں جا کے کیا تھا اور اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ ان کا جتنا بھی پورا ڈپارٹمنٹ تھا اور ان کے جتنے بھی ماں تحت افسران تھے وہ اس وقت لیاری آپریشن کے بعد زخمی ہوئے تھے تو وہ سارے کے سارے اس بات پر بڑے مطمئن تھے کہ جی ٹھیک ہے زخمی ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارا جو سربراہ ہے چودری اسلام وہ فرم در فرنٹ جا کے لڑتا ہے جب وہ لڑتا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی جا کے اس کے لئے لڑتے ہیں تو جب ایک اس طریقے کی فگر ہو جس کو لوگ اس طرح فالو کرتے ہو بہدرو کی علامت بن گیا ہو بابا کے دحل بات کرتا ہو تو پھر دیفنیٹلی کراچی جیسے شہر میں جہاں پر پہلے حالات بڑے خراب ہیں جہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا ایک элемент ہے اور جہاں پر طالبان بھی بڑی جڑ پکڑ گئے ہیں ایک ایسے آفیسر کا طالبان کے ہاتھوں مارا جانا انہوں نے قبول بھی کر لیا ہے طالبان نے تو ڈیفنیٹلی ایک ایک بہت بری خبر ایک سمبل تھا ایک کراچی پولیس کے حوالے سے ایک بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا ان کو اور جب ان کو شہید کیا گیا تو ہر پولیس والے کو یہ فیل آئے گی کہ ان کا نقصان ہوا ہے کوئی ڈی مورائل تو وہ ہوں گے شرمیلہ فاروقی صاحبہ اور بھی پولیس والے ہیں بقاعدہ میں رفعہ دام موجود ہیں جو ہٹ لس پہ ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تو ان کے لیے اب آپ کی حکومت کیا سوچ رہی ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے پوری کی پوری پولیس ہل کر رہے گئی ہے جی شکریہ عمران صاحب دیکھئے بہت افسوسناک واقعہ ہم سب کے لیے اور آج ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ہمارا ایک بہادر سپائی جو ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے پولیس والے ہیں جو ٹارگٹیڈ آپریشن کے اندر بھی کاروائی کرتے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کچھ ایسے ہائی پروفائل دہشتگردوں کی گرفتاری آئی ہے ان کے ہاتھوں جن کی وجہ سے وہ ٹارگٹ لسٹ کے اوپر ہیں لیکن دیکھئے ایک چیز میں چودھوے اسلام صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے سندھ اکومت نے ایسے کافی سارے آفیسرز تھے تو ان کو پروموشنز دی تھی شولر پروموشنز دی تھی اور آپ کو پتہ جب سپریم کورٹ کے اندر ایک کراچی لائن آرڈو پر کیس چلا تو اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں جی آپ ان کو ڈیموٹ کریں سندھ گورنمنٹ نے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ جناب یہ بہادر ہیں اور ہمیں ان آفیسرز کی ان پوزیشنز پر ضرورت ہے اور اگر آپ ان کو ڈیموٹ کریں گے تو یہ ڈیمورلائز ہو جائیں گے لیکن ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ کا پھر وہ فیصلہ آیا جس کے بعد ہم نے ان کو ڈیموٹ کیا دوبارہ اس میں چودری اسلام صاحب بھی تھے اور مجھے یاد ہے وہ دن زیادہ عرصہ نہیں گزرہ ہے کہ وہ ہم سے اندر اسیملی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ملاقات کرنے آئے تھے چیف مرسل صاحب سے اور یہ خود بہت ڈیمورلائز ہے کیونکہ دیکھیں جب ایک شخص بہادری سے اپنی جان کو ہتیلی میں رکھ کے ایسے ہائی پروفائل دہشت گردوں کو گرفتار کرتا ہے کیونکہ دیکھیں چودری اسلام صاحب کے گھر کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا اس کا ان کی بیگم بھی موجود تھی بچے بھی موجود تھی اور اس حملے کے فوراں بعد وہ بہار آئے اور انہیں میڈیا سے بھی گفتگی کی اور بلکل بہادری کا وہ مظاہرہ دیا بہت کم ہمیں نظر آتا ہے ان کے ساتھ جو باقی جو پولیس آفیسر تھے ان کو بھی بہادری کی وجہ سے پروموشنز دی گئی تھی لیکن بہرحال آج جو سیچویشن ہے دیکھا ہے سن پولیس کے اندر کراچی پولیس کے خاص طور پر کہ چودری اسلام صاحب کی جو شہادت ہے وہ ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور ان کا جو جس مشن پہ وہ کام کر رہے تھے جن زہشت گردوں کے خلاف وہ لڑے تھے وہ اور باقی لوگ جو ہے اور پور عظم ہو کے اس کو لڑیں گے اس وقت دیکھئے نہ صرف ہماری پوری پولیس فوس ایک جو سپاہی بھی جو ہے جو باہر کھڑا ہوتا ہے آپ کو مجھے پروٹیکشن دینے کے لیے وہ بھی ٹارگیٹ کے اوپر ہے اور پچھلے چند مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ صرف سائٹ کے علاقے میں کوئی ستائیس پولیس آفیسر جو ہیں ان کو شہید کیا گیا یہ بہت بڑا فگر ہے اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں اور اکثر ہم خود بھی بیٹھ کے یہ کرتے ہیں کہ یہ پولیس کیا کر رہی ہے پولیس کیا کر رہی ہے پولیس کا تو کوئی بطلب پولیس فیل ہو چکی ہے ہم بڑی بہت آنی یہ بات کہہ دیتے ہیں اور ہم یہ بات میں میڈیا سے درخواست کروں کہ ہم ریلائز نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی مہنہ تھے کتنے لوگوں کی جانے جو ہیں وہ گئی ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں آج اگر آپ چودری اسلام صاحب کی شہادت دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ بانگے دہل دہشتگردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں کہتے تھے شازیب کے انٹرویوز میں جب چودری اسلام بیٹھتے تھے تو اس میں خاص طرح بات کرتے تھے کہ میں ان کو قبر تک پہچاؤں گا اور آخری سانس تک آج وہ لڑتے لڑتے ان دہشتگردوں سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہوئے بہت بڑی بات ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جتنا بھی ان کے لئے کریں جو بھی کمپنسیشن آنامس ہوئے یہ ان کی بہادری کا متبادل نہیں ہے یہ ایک گوڈویل جیسٹر ہے جو گورنمنٹ دکھاتی ہے ان کی فیملی ان کے بچے ان کی جو بھی چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم اس تکلیف کے وقت کے اندر کھڑیں اور یہ وقت ہے کہ جہاں پر ہم اپنی پولس فورس کو ہر طریقے سے مورلی فیزیکلی فینانچلی ہم ان کو سپورٹ دیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیا ان دا لائن آف فائر رضا حضرت مجھے اب یہ بتائے گا کہ آپ کی حکومت نے وہاں پہ آپریشن آناؤنس کیا کراچی کے اندر اور پھر اس کا ایک فیز ہوا دوسرا فیز ہوا اب تیسرا فیز ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں جو فیز چل رہا ہے اب اتنی بڑی کلنگ آج ہوئی ہے کراچی میں اور اس کے بعد پولیس کا مرال جو ہے اس پہ بھی سوالیاں نشان ہیں بے شک وہ اپنے موہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی مرال نہیں ہیں ہم لڑیں گے ہم بدلہ لیں گے ہم آگے بڑیں گے لیکن مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر اب پی ایم ال این کی سٹیٹیجی جو ہے وہ سیم ہے یا چینج ہوگی کیا ہوگا دیکھیں یہ سانیہ تو بہت بڑا ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے میں اس کو ایک اور انداز سے دیکھتا ہوں دیکھیں پولیس پہ ہم لوگ سیاسی لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں اور میڈیا میں بھی آئے دن آپ خود بھی دیکھتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں ہم انہی لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں چے جائے کہ ان پہ یہ تنقید کی جائے بہتر ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک دن گزارا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ ایک انسپیکٹر جو ہے وہ دن کیسے گزارتا ہے اٹھارہ گھنڈے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اٹھارہ سے بیس گھنڈے کی ایک کانسٹیبل کی یا ای ایس ای کی یا انسپیکٹر کی اس کے بعد جو ان کو پریولیجیز یا پویکس ملتی ہیں محترمہ صاحبہ نے فرمایا کہ یہ کمپنسیشن دیں گے لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں سندھ حکومت کی بات نہیں کر رہا میں تمام صبح حکومتوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پولیس کے افسران جو شہادت پاتے ہیں دوران اس سروس ان کے اولاد کا کوئی ولی وارث نہیں بنتا اور آج یہ وہی ریزلٹس ہیں کہ آپ کو جو پولیس میں جو ڈی مورالائزیشن نظر آتی ہے نا جی ولی وارث کا حکومت بنے گی نا میری ایک عرص سن لیتے نا جی ان کے ایک بندہ شہادت حاصل کرتا ہے اس کو پانچ لاکھ رپے یا دس لاکھ رپے دے دیتے ہیں اس کے بچوں کو پیچھے اس کا کوئی نہیں بنتا زریعہ روزگار اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو میں نے پچھلے دس سالوں میں مختلف آجی سابان سے خود ریز کیے ہیں ساؤت پنجابی گڑھ ہے آپ کو اندازہ ہونے چاہیے اس بات کا ایمیلین میں سے یہ بات نہیں مانتی کہ ساؤت پنجاب گڑھ ہے کسی اس کا آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی یہ جو نرسری کہنا جاتا ہے نا جی یہ نرسری جو گروڑ ساؤت پنجاب ایک پورے ایک پنجاب کا آدھا صوبہ ہے اور اب یہ کبھی رول آٹ نہیں کر سکتے کہ ساؤت پنجاب میں یہ لوگ نہیں پائے جاتے اچھا لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں میری ذرا سوچ تھوڑا سی سے وہ مختلف ہے میں تمام طالبان کو برا بھی نہیں سمجھتا میری سوچ یہ ہے کہ ان طالبان کے ساتھ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کچھ برے لوگ بھی ہیں اب طالبان نے ذمہ داری تو اس کی قبول کی ہے دیکھئے نا یہ اب آپ کی میڈیا پر بات آئی انہیں کہ ایک فیکشن نے ذمہ داری اس کی قبول کی اگر طالبان اچھے ہیں تو وہ جو برے طالبان ہیں ان کو اپنے سے علاق کیوں نہیں کرتا ہے اگزیکٹلی یہی بات خان صاحب جو آپ نے کی کہ ہمیں جو ڈیالوگ کی طرف ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے کہ وہ گروپ کونس ہے نمبر ٹو اگر وہ گروپ ہے تو یہ اچھے طالبان کو کیا اس کی کوئی پذیرائی حاصل ہے یا اس کو کوئی یہ سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں ان کو سیپریٹ کرنا چاہیے ہمیں ہمیں نمبر ہمیں سیپریٹ کرنا چاہیے یہ تو گورنمنٹ کرے گی اس سکنسپلیٹی آپ کی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں شاہی سید صاحب یہ موجود ہیں بریسٹر صاحب صاحب بھی موجود ہے بات کریں گے ان سے بریک کے بعد مرسات کریں گے ویلکم بیک ناظرین شاہی سید صاحب سے بات کریں شاہی سید صاحب ابھی رحمان ملک صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے اور ایسی ریپورٹس آتی رہتی ہیں پولیس بھی اکثر یہ بات کرتی ہے کہ کراچی میں اکھٹ ہوا ہے کرمنال ایلیمنٹس کا اور دہشتگردوں کا کلدم تنظیموں کا جو انتہائی خطرناک ہے اس صورتحال سے آپ کتنے آگاہ ہیں اور کتنی خطرناک ہے یہ صورتحال میں شہی سے آپ کی جانت سے اگر ایک بات کرلوں میں صرف بریک سے پہلے عمران ایک بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ پولیس کے حوالے سے بڑی بات ہوئی تھی دیکھیں مسئلہ پولیس کا نہیں ہے کراچی میں میں نے کراچی پہ اچھا خاصا کام کیا ہے عمران مسئلہ کراچی میں سیاسی جماعتوں کا ہے یہی چودری اسلم جب لیاری میں آپریشن کرتے ہیں تو سیاسی انٹرفیرنس ہوتی ہے آپریشن فلاپ ہوتا ہے اور آپریشن کا طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں تھا مگر یہی چودری اسلم جب طالبان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں تو صحیح کاروائی کرتے ہیں کیونکہ اس میں سیاسی انٹرفیرنس نہیں ہوتی یہی پولیس جب کراچی کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے نہیں بہتر کر پاتی جب سیاسی انٹرفیرنس نہیں ہوتی تو آج کراچی کا حالات بہتر ہے تو معاملہ پولیس کی ناکامی اور کامیابی کا کم ہے کراچی کو لے کر سیاسی انٹرفیرنس کا سیاسی مداخلت کا زیادہ ہے ریمان ملک صاحب آپ کے ساتھ ابھی شو میں موجود تھے تھوڑی دیر پہلے وہ جو لیاری کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا تھا جو چودری حسن صاحب جس میں پولیس ایل گار شہید ہوئے لیاری کے لوگ بھی مارے گئے اور ریمان ملک صاحب کی پولیسی تھی اور بہت بڑا فیلئر تھا انہوں نے زبردستی کہہ دیا تھا کہ جائیں آپ اور رینجرز اب وہ اتنی بڑی سٹوری ہے کہ میرا خیال اگر کبھی پاکستان میں صحیح تاریخ لکھی جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنا بڑا سکینڈل ہے تو سیاس انٹرفیرنس کا مسئلہ ہے پولیس کا اپنا مسئلہ نہیں ہے کراچی کو لے کر جی شاید صاحب امران جو آپ نے بتایا ہے سب سے پہلے تو ہم اس واقعہ کی مضمت کرتے ہیں جس میں آج کا جو واقعہ ہوا ہے اور ظاہری بات ہے کہ کراچی میں جس نے اشارہ میں کہا تو یہ باتیں بھی حقیقت حقیقت ہیں کہ سیاسی اثر اصول ٹرانسپر میں ہے پوسٹنگ میں اور کئی افیسروں نے ڈی آئی لیول کے اپسنے آئی کورٹ میں کہا تھا سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ اگر ہم صحیح کام کریں گے تو ہم ٹرانسپر ہو جائیں گے یہ بھی ساری حقیقتیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دہشتگر انتہا پسند اس لیول پہ کراچی میں کنٹرول آپ اندازہ لگائے کہ پچھلے الیکشن سے دو مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ پارٹی الیکشن نہ کریں کراچی سے میرے وجود کو ختم کیا ہوا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں نہیں پاکستان میں تو ایر پی کے آٹھ سو سالی آٹھ سو کارکن شہید ہوئے لیکن کراچی سن میں میرے آفیس بیرل جو عددار تھے ففٹی نائن بندے پہلے چلے سال شہید ہوئے اور ابھی رسن دی ایک بندہ تھا جس کی گھر پہ چار مرتبہ ٹک کی اور کل پر اس میں پولیس والے دو شہید ہوئے تھے لیکن اس وقت جو حقیقت ہے وہ بتانا ہوں کہ پولیس کے ساتھ پولیس کو یونی فارم کی سزا دی جا رہی ہے اور پولیس کو صرف اس بہاب پہ مالک اس نے وردی پہنی ہے اور ایک سو اکتر پولیس والے شہید ہوئے لہٰذا اس وقت پولیس نمبر ون پہ شہادہ کے لسے میں آئے گا این پی دوسرے لسے پہ آئے گا لہٰذا یہ حقیقتیں ہیں مگر اس میں مسئلہ حد ہے ہمارے خان صاحب کہتے ہیں کہ بغیرت میں معمولی فرق ہوتا ہے ہم اگر سیاستان اس میں بھی مسئلہ حد کرے کہ دشتگردوں کی سفورٹ کرے دوسرے جو آپ بولتے ہیں تو تو کریمینل لوگوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہے چاہے وہ طالبان کے نام کو بدنام کا طالب یہ نہیں ہے طالب ہمارا جو تھا وہ دین کے مدرسے کا طالب تھا دوسرا جو طالب تھا وہ اگر جہاد افغان کا جو حقیقی طالب ہے وہ بھی اس طرح کام کبھی نہیں کرے گا یہ تو وہ جو سمجھو کریمینل آنسر ہے اس نے خالی اپنا نام یوز کر رہے میں آپ بتانا ہوں کچھ پہلے نام ہوتا تھا ہمارے ایل پی کی نام سے بھی لوگوں نے بتا مانگا ایم گیوں کی نام سے بھی مانگا آج وہ پارٹیوں کو نام نہیں لیتے کیونکہ زیادہ پیسہ جو ملتا ہے بتا ملتا ہے وہ طالب کے تریڈ سب سے زیادہ ہے اس وقت تو آج ہر بندہ طالب بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں پیسے کمال ہوں لہذا جب تک اکراوس ریبورٹ اپریشن نہ ہوں ابھی بھی ایسے موبائل فون سے میں بک رہی ہے جو سو روپے میں ملتا ہے اور پچاس روپے کا بیلنس ہے جب تک ان چیزوں پر آپ کنٹرول نہیں کرے گے جب تک ہم سارے سیاستدار ایک پیچ پہ نہ ہو جائے ابھی بھی ہم اس میں اگر مگر اور چیپ میں گویاں کریں گے کلیر ابھی جیساں مبتی آزم نے فیچلیدوں میں فتوہ دیا تھا کہ بھئی یہ جو دہشت کرتے ہیں یہ جہنم جلدی جا رہا ہے کیا یہ فتوہ دس سال پہلے نہیں دے سکتا تھا ابھی بھی اگر دیا حق نہیں اس میں کیا کیا پھر میڈیا کا رول بھی اس میں آئے گا پھر ہم سیاستدار ایک پیچ پہ کب ہوں گے آج ضرورت پنجابی پتان یا بلوج یا سندھی اردو سپیکنگ کی نہیں ہے آج ضرورت ہمیں پاکستانی کی ہے آیا ہم پاکستان کے لئے کیا کر رہے ہیں آج ہمارا فوج شیپ نہیں ہے ہمارے ایف سی شیپ نہیں ہے ہمارے ایک سپائی کو یونیوارم کیسے وجہ سے مارا جا رہا ہے ہم سیاست نہیں کر سکتے آج ہم ختم ہو گئے ہیں آج اینپی کو لوگوں نے مٹا دیا مٹا دے کتنا بھی ظلم کرے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا نقصان ملک ہو ہے ہم جمہوریت کی نام تلیتے ہیں مگر آج بھی ہم کوسٹر کے لئے کر کاغذات جمع کرتے ہیں تو ہمارے گھر پہ تعلیبان کی پرچی آتی ہے کہ اینپی کہ تم نے کاغذات بڑھے اب آپ تم گھر سے نکلو گے ہم جمہوریت کی شہید کے یا کارکن کی جنازے میں نہیں جا سکتے ہیں شہید نے جو سکتے کو چھیڑا ہے میں رضا ہیران صاحب کوئن کر لوں رضا صاحب یہ جو شازیب بات کر رہے ہیں پلٹیکل پارٹیز کی میرا ایک سوال بھی پوچھ لے حراج صاحب سے میرا ایک سوال ہے حراج صاحب نے کہا تھا کیونکہ حراج صاحب پڑے لکھے آدمی ہیں مجھے یقین ہے کہ انفارمڈ بات کی ہوگی انہوں نے یہ سوال میرا پوئی انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انفارمڈ سمجھتے ہوں گے کہ کچھ اچھے طالبان ہیں کچھ برے صرف تین تین گروپ بتا دیں اس حکومت نے چھ مہینے میں کیا کیا پتا کوئی اڈنٹیبر کیا ہو آپ نے یہ الگ ہوگی یہ الگ ہوگی دیکھیں میری بات سنیں شازیب جو بات آپ نے کی ہے میں آپ کی بات سے فلی متفق ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ پلیز مجھ سے نام نہ اگلوائیں میں ان ناموں کے لینے کا میں نے کبھی زندگی میں کسی کا نام نہیں لیا اور میں آج بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو بات آپ نے کی اور جو بات سنیں میں پلیز مجھ سے فلیتا ہوں جو مارتا رہے ہیں آپ سنیں ماشاء اللہ تو بتائیں اس قوم کو کہ تین اچھے کون سے ہیں جن کو قوم اچھا سمجھے کہ آپ بہت اچھے ہیں اور تین بڑے کون سے ہیں جن کو قوم کہے کہ آپ بہت برے ہیں میں آپ کو صرف ایک جنرل سی بات بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں واقعی جنہوں نے مدارس بنائے ہیں اور ان کا کوئی اس قسم کی ملٹ انجسی سے تعلق نہیں ہے اور وہ بھی طالبان ہیں اور وہ صرف غریب مسکین وہ کام کیا کرتے ہیں وہ طالبان ان کو یہ مدرسوں میں جو ایڈوکیشن ہے وہ دی جارہے ہیں ان کے باس اسلحہ اسلحہ کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں ایک نام کی چیز نہیں تو پھر وہ کون سے طالبان جب ہم بات کرتے ہیں اب آپ نے اسکری گروس کی بات کرتے ہیں نا ہم تو دیکھیں میری بات سنیئے میں جتنی آپ کو گزارش کر رہا ہوں وہ آپ کو بھی پتا ہے شازیب خانزادہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ ان لوگوں کے نام کیا ہے میرے سے بہتر نام یہ خود جانتے ہیں ہم تو دس دفعہ نام لیتے ہیں آپ نام لیجئے حکومت آپ کی ہے لوگوں کو آن موٹ آپ نے لینا ہے چلیں جی موٹ بینے لینا ہے میں نام نہیں لینا لیکن جو اصل بات انہوں نے کی ہے یہاں پر صفح ماتم بجھ جاتا ہے جب حکیم اللہ محسود مارا جاتا ہے تو مجھے تو نہیں پتا کہ کون سے برے ہیں چلیں سار صاحب جب بات کرتے ہیں اسیمبلی میں تقریر کرتے ہیں تو صفح ماتم بچھا ہوتا ہے جب حکیم اللہ محسود مارا جاتا ہے عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو جنرل نیازی کی شہادت پر ہمیں کم غصہ نظر آتا ہے حکیم اللہ محسود کے مارے جانے پر زیادہ غصہ نظر آتا ہے میں تو کنفیوز ہوتا ہے اگر میں لیڈر فالو کرنے ہیں تو میں کنفیوز رہا ہوں مجھے نہیں پتا آپ بتائیے سار کون اچھے اور برے ہیں میں بری بات سن لیں جو آپ نے بات کی میں اس بات کو جو میں سے مجھتا ہوں کی ضروری میں لیے بات کرنا ہے وہ بات بسیکلی بالکل ٹھیک ہے دیکھئے یہ جو ایشو ہے یہ منس جو ہے ٹیررزم کا یہ کوئی ایک پولٹیکل پارٹی خواہ وہ نون لیگ ہو چاہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہو یہ چاہے پیپس پارٹی کی حکومت کی پیپس پارٹی کی جماعت کی بات ہو یہ ختم نہیں کر سکتے کٹھے بیٹھتے تو ہیں آپ اس نے منع تو نہیں کیا کسی نے کٹھے ہونے سے یار میری بات تو سنو پولیس بات سنویں آپ یہ سارا سوال پولٹیکل ریزولف کا ہے اور اس میں اور کوئی سی بات نہیں ہے یہی پولیس جب موٹر وے میں جاتی ہے تو بہتر پرفارم کرتی ہے یہی پولیس جب تھانوں میں آتے ہیں تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے تو کچھ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تو بات کسی اور طرف جا رہی ہے جو اصل بات ہے اس کی طرف آ جا میں آپ کو صرف یہ دونوں پہلو دکھا رہا ہوں جو بات آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہو اور جو بات آپ چاہتے ہو دیکھو ہو سکتا ہے مجھے نام کا پتہ بھی ہو لیکن میں مسئلہ تنے کے نام نہیں بتانا چاہ رہا تو اس میں بہتری ہے لیکن وہ نام کیا آپ کو نہیں پتا وہ مارتے ہیں ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں ان کی پولیسی آپ دیکھ لیں اور اپنی پولیسی آپ دیکھ لیں گا دیکھئے جو ایسا کام کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ ان سے کتنے دور ہیں اور یہ آپ کو بھی بہت خوبی اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا انسر شامل ہے میں آپ کو یہ بات اتنی صرف فقط آج کے دن کے لیے دیکھیں آج ایک سانیہ ہوا کراچی میں ایک دلیر افسر نے جامر شہادت نوش پایا آپ کو بھی افسوس ہے ہمیں بھی افسوس ہے آپ کے تمام شرقہ کو افسوس ہے اس میں کوئی دوسری راہ تو نہیں سب نے مضمت بھی کی اب ایک انسان کی جاننی زندگی کے ساتھ تین پولیس کے کانسٹیبل اور بھی شہید ہوئے ایک ایس پی صاحب شہید ہوئے نا ان کے ساتھ تین سپاہیوں بھی گئے جیسے وہ اب ایس پی نہیں رہے تھے ڈیموٹ ہو گئے تھے ان کے ساتھ وہ بھی تو تھے نا تین سپاہی بھی تھے اس کا کسی نے ذکر کیا یہاں میں آپ سے پوچھ رہا پاکستان میں اتنے عام لوگ شہید ہوئے سب کا ذکر کرتے ہیں آپ خبر پڑھیں ہر چیز ساتھ چل رہی ہے لیکن ہم چودی اسلم کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک سیمبل بن کے کھڑا ہوا تھا ٹیرریزم کے اقلاب جو اس کے ساتھ لڑ رہے تھے کیا وہ سیمبل نہیں تھے میں آپ کو یہی کروں کہ انسان کی زندگی کی قدر کرنی حقیقت میں ہم سب نے بھول دی شہید صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو عام اتنی تاریب ہے سب اٹھیاں کر رہے ہیں چودی اسلم کے کہ وہ شہید ہے اپلا بہادر ہے وہ غیرت مند ہے اپلا رہے ہیں تو آئی کورٹ نے سپریم کورٹ نے جو انہوں کو ریورٹ کیا تھا یہ پانچے اور بھی آپی سے جنہوں نے بہادری ہے کی تھی جنہوں نے گولیا کہا تھا جن پر تمہارے ہوئے تھے تو ان کو جو ریورٹ کر کے اور تضلیل کیا گیا تو وہ کس انصاف کے تغطیقہ تھا اس کے لئے یا حکومت وقت یا حاضر لوگوں نے یا عدلیہ نے ایسا کیوں گیا اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ بھی غلط پیسے لے کرتے ہیں گدے اور گوڑے ادلیہ نے تو ادلیہ نے تو سربیلا فاروقی صاحبہ سے بھی اس کے بارے پوچھتا ہے ادلیہ نے ادلیہ نے یہ کہا تھا کہ جو آفیسر جن کو ترقی نہیں لٹھنی بہت ڈی موریل ہو رہا ہے نہیں بالکل نہیں بالکل عمران عدالت نے جب فیصلہ دیا تو عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اچھے آفیسر کون سے ہیں جن کو اگر پروموشن دی گئی ہے تو اس کو ڈی مورٹ نہیں کرنا چاہیے یہ جو گدے اور گوڑے کو برابر کرنے والی بات ہے عدالت نے ڈی موشن میں کی مگر اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت نے اور سیاسی حکومت نے پروموشن میں کی تو سر آدھی ذمہ داری اس پروموشن کرنے والی کی بھی ہے جس نے گدے گوڑے برابر کر دی ہے ڈی موشن کرتے ہوئے وہ گدے گوڑے برابر ہوئے ہوں گے مگر پروموشن کرتے ہوئے بھی ہوئے تھے عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اچھے آفیسرز کو نہ ڈی موٹ کریں اچھے آفیسرز کو الگ رکھیں مگر ان حکومتوں کو بھی دیکھنا چاہیے تھا جنہوں نے اچھے آفیسرز کے ساتھ مرے آفیسرزز پروموٹ کر دیا تھے جی شرمیلہ اب اس بارے میں یہ جو معاملہ جہاں تک پہنچا ہے عدالت کی فیصلہ بھی آ گیا وہ پولیس آفیسر بچاری ابھی بھی موجود ہیں میں ناب آپ کو لے لیتا ہوں راجہ عمر خطاب جو ہیں وہ ٹارگٹ پہ ہیں مذر مشواری صاحب ٹارگٹ پہ ہیں فیاض خان ٹارگٹ پہ ہیں فاروق عیبان ٹارگٹ پہ ہیں بہت سارے اور پولیس والے ہیں جو ہارٹ ٹارگٹ ہیں اور ان کو دھمکیاں بھی موصول ہو رہی ہیں یہ بھی غلط کہتے ہیں ابھی وہ وردی کو معنی ہے تیکھی عمران صاحب بات یہ ہے کہ چودری اسلم صاحب کو بھی دھمکیاں موصول ہو رہی تھی اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا جو ان کی جان کے اوپر کیا گیا تھا ظاہری بات ہے کہ آج آج بڑا بدقسمت دن ہے کہ جو دہشتگرد ہیں وہ اپنے ان ارادوں کے اندر کامیاب ہو گئے لیکن میرے خیال ہے کہ آپ کے جو گیس ہیں اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ چودری اسلم جو ہیں وہ اچھا کام کر رہے تھے دہشتگردی کے خلاف لڑے تھے تو جن لوگوں نے آج ان کا قتل کیا ہے ان کو شہید کیا ہے تو ان کو کنڈیم کر رہے ہیں تو نام ہی کوئی نہیں لے رہا رضا صاحب بات کر رہے ہیں کانٹیکس ان کا یہ بھوٹ طالبان آج تک ہوئے اور شاہی سید کے علاوہ کسی نے نام نہیں لیا مجھے تو سمجھ نہیں آرہا نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ جناب یہ گھوٹ طالبان کون ہے اور یہ بیٹ طالبان کون ہے ملک کا اس وقت جو وزیر داخلہ ہے چودری نصار علی خان صاحب ان کا تو کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آیا ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ایک آفیسر جو ہے اور اس کے ساتھ تین اور پولیس اہلکار وزیر آدم پاکستان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے وزیر آدم پاکستان نے مضمت کی ہے ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے بس حکیم اللہ محسود کے اوپر تو اتنا رونا پڑ گیا تھا اس حکومت کو اتنا رونا پڑ گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اگر رشدار خودانہ خاصا شہید ہو گیا ہے لیکن اس وقت ایک شخص جو ان دلائن آف ڈیوٹی شہید ہوا ہے اس کے لئے آپ نہیں لیتا ہے اور رضا حیات صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈسکشن لے گئے گوڑ طالبان اور بیٹ طالبان گوڑ طالبان کا نام بتا دے بھائی ہمیں اور ہمیں یہ بتا دیں کہ جو آپ لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے طالبان سے وہ بات کہاں تک پہنچی اور کن طالبان سے آپ بات کر رہے ہیں وہ تو روز مار رہے بھائی ہمیں روز مار رہے ہیں جواب لیتا ہے نہیں دیکھیں نہیں میری بات سنیں جواب آپ کے پاس ہے نہیں آپ تو نام نہیں نہیں آپ لے کر دیکھیں شاید آگیا جواب دیجئے آپ کی پالیسی ہوگی کلیریٹی نہیں ہے نا یا تو دیکھیں آپ لوگ کلینڈسٹائنلی سپورٹ کر رہے ہیں سپوکس پرسن کچھ جماعتیں بنی بھی ہیں طالبان کی تو ٹھیک ہے یہ تو دیکھیں نا قوم کو نظر آ رہے ہیں سازا اور جاتاک شازیب آپ کی بات کا تعلق ہے کہ جی یہ سن گورنمنٹ یا جناب پولٹیکل پارٹیز کی انٹیفیرنس ہیں پھر چودری اسلام صاحب کو کیا کسی پولٹیکل پارٹی کی کسی کارکون نے مارے دیکھیں نا آپ اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ بھی آفت آف کانٹیکس ہیں اس پخص کی کارکی آپ مارے وہ وہاں بہا متاثر ہو رہی ہیں وہاں بہا متاثر ہو رہی ہیں وہاں بہا متاثر ہو رہی ہیں میں نے یہ کہا کہ پولٹیکل پارٹیز کی کارکون پاس میں لیکنے پیدا ہو رہا ہے کہ طالبان کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے لوگ انہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عام طور پر ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پہ الزام لگائے جاتے ہیں یہاں پر طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے ہم کریڈٹ لے رہے ہیں پاکستان میں ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے کہ نیجی آپ طالبان نے نہیں مارا کسی اور نے مارا ہے ہوگا کونسپریسی تھیریز پھلانے کی کوشش کی جاتا ہے میرے یہی شکایت ہے اس کا جواب پر لینا ہے جس نے کریڈٹ لیا ہے اس قتل کا سمیلا فروکی صاحب میں نے یہاں جواب لینا ہے بریک سے پہلے لینا ہے بریک کے بعد لیتے ہیں ناظرین ایک بریک دیجئے ہمارا ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد آپ جواب دیجئے گا ایک بریک ناظرین ہمارا ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین شرمیرا فروکی صاحب نے بہت سارے سوال اٹھا دی ہیں رضا حیات حراج صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں جی صاحب دیکھئے چودری نصار صاحب خاموش ہیں وہ اب تک پہلی شکارت ہوئی ہے نہیں غلط بات ہے اگر پرائم منسٹر اور پاکستان نے اس پر ایک مضامت کر دی ہے تو انٹیریر منسٹر بینہ دیو کورس وہ اس پر اپنے بیان دیں گے ایک بات دوسری بات بی بی صاحبہ جس لہجے میں بات کرتی ہیں یا جس طرح سن کا انداز یہ گفتگو ہے میں مازد خواہ ہوں ان سے کہ میں اس قسم کی گفتگو میں میں شریک نہیں ہو سکتا میں فقط ایک اپنی جو میری مجھے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرتی ہے میں اپنا پوائنٹ او بیو دے دیں صرف آپ میں اپنا پوائنٹ او بیو دے دیں میں اینکر سے بات کر رہی تھی اور جو باتیں یہاں پر ہوئی ہیں یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اس پر سوال لٹھاؤں ابھی جواب لیلے ہیں میرے خیال میں میں انداب جو بھی ہے میں اپنے طریقے سے بات کروں گا میں ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں کہ اچھے اور بڑے طالبان ہیں بلکل ہیں طالبان کا مطلب ہوتا ہے طالب جو انہوں نے مدارس بنائے پاکستان میں آپ کسی سے بھی پوچھیں طالبان کون ہے وہ آپ کو بتائیں گے کسی سے بھی یہاں باہر نکلیں آپ کسی سے بھی پوچھیں exactly طالبان کو لوگ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں جو آپ جنرل پرسپشن کی بات ہے طالبان کا مطلب لوگ لیں گے کہ یہ کوئی تیررسٹ ہے یہی ہے نا جی کیا سو طالبان کے سو کے سو ٹیررسٹ ہیں دیکھئے میں بی بی صاحبہ اور آپ کو ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں ہمیں ایڈنٹیفیکیشن بہت ضروری ہے آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے آپ یہی جنگ پچھلے دس سال سے لڑی جا رہی ہے ابھی سینیٹر صاحب نے بھی اسی بات کو مانا یہی بات آپ کے دوسرے دوست نے وہ تشریف فرما ہے وہ بھی اس بات کو مانیں گے آپ کو اپنے اینیمی کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس میں جب آپ نے اس کو ایڈنٹیفائی کر لیا پھر آپ کے لیے اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے حکومت پاکستان ہمیں بتا سکتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم مذاقرات کرنے جا رہے ہیں میری باس میں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں نوٹ لیٹ کہ میں کسی کی ذات پر ٹیک کرنے جا رہا ہوں مترمہ بینظیر بٹو کی شہدت سے بڑا کوسانیہ ہے پچھلے آٹھ ساتھ پانچ سی سالوں میں ہے نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے سارے پکڑ دیا چھوڑو یا آپ بھی جانتے ہیں میرے صاحب نے بھی کہا ہے میں آتے ہی پہلا کام یہ کروں گا آتے ہی نہیں ڈیورٹ ہوگا اور آواز انچی کرنے سے کوئی بات کا مطلب بھی بازے نہیں ہو جاتا لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کرنا چاہتا اگر ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتے اور آپ ایسے گروپس کو الہدہ نہیں کرتے آپ ان کے ساتھ کوئی ڈیلز نہیں کرتے اچھا چلیں آپ اپنا معصوم سوال کر لیں کس نے سوال کرتے میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ اسپرانی عوری صاحب نے کہا تھا کہ میرے بچے کا علاج ہو جائے وہ عاقیم کے دوائی سے ہو چاہے ڈاکٹر کی میں یہ مانتا ہوں کہ موجودہ حکومت سات مہینے میں سرپ ریسپونشبل نہیں ہے پرانی غلط پالیسیوں کی نتیجے میں یہ اتنا گند ہے سات مہینہ بہت کم تیمے لیکن سات مہینے میں کم از کم ان کا موڈلیٹی طریقہ کا جب اے پی سی میں اسٹیبلشمنٹ ساری پارٹیاں مل کر کے ان کو اختیارات دے دیا تو یہ سات مہینے میں وہ طرح اس پر جواب دے دیں میں بتا ہوں یہ برا ہے یہ اچھا ہے اس کو ایسے ڈاکٹر کرتا ہے میں اپنے وہی بتا نہیں جا رہا تھا میں حراج صاحب کی شخصیت سے یہ ضرور توقع رکھتا ہوں کہ وہ جو بات سمجھتے ہیں اپنے اندر وہ اگر ٹی وی پر کہہ رہے ہیں تو اپنے لیڈرشپ سے بھی کہیں گے کیونکہ آج پہلی دفعہ کسی نون لیگ کے لیڈر نے کسی ٹاک شو میں کہا ہے کہ ساؤت پنجاب نرسری ہے بلکل یہ بات آجی ہے بیمس پارٹی پر رکسی صاحب ہوتا ہے کہ محترمہ نے بتا ہی ہے اور ہم نے تو بڑا ہی مانا ہے حکومت سے بھی بوچھا جائے کہ چھ سال سے تو اپنے حکومت پنجاب میں انہوں نے یہ جو نرسری ہے جس کو اپنے نرسری کہا ہے اس کے خلاف کیا کہتے ہیں میری بات سنے میں ساؤت پنجاب کا ہوں میں آپ کو یہ بات یہ میاں صاحب کو بھی بتائیں آپ جا کے وہ نہیں باتتے ہیں بھئی یار دن چڑھاؤ سورج کوئی نہیں دیکھے گا رحیم یار خان میں کیا حالات ہے بہاول نگر میں کیا حالات ہے یہ ضروری تو نہیں کہ ساؤت پنجاب صرف خانے والی ہی ہے ملتان میں کیا حالات ہے کیا وہاں پہ جو سادزہ کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا تھا جو پنجابی طالبان کا نام لیتے ہیں تو اتنا شور کیوں مچتا ہے اگر آپ کوئی شور نہیں مچتا قابل تعریف ہے کہ آپ لوگ میں بتاؤ یہ قابل تعریف ہے اگر آپ پولیس کی وانٹڈ بک بھی اٹھا کے دیکھ لیں ایک بلیک بک چھپی تھی شاکہ جوید صاحب کے وقت میں اتنی موٹی کتاب تھی اس میں تمام ان لوگوں کے فوٹوگرائف بھی اس پہ چسپاں تھے ان کے نام اور ان کے تمام دیشت گردی کے ان کے ایکس تھے وہ بھی تھے لیکن آنیس ٹو گاڈ آج آپ کا جو پروگرام تھا آپ کا ایجنڈا کچھ اور تھا اور پروگرام آپ نے کسی دیشت گردی پہ آگیا بہت بڑا فیکٹر ہے ایک اس میں جنشری کا آپ مجھے یہ بتائیے کتنے لوگوں کو سزا مل سکی عدلیہ کی طرف سے آزاد عدلیہ ہے تو آپ لاغ مارچ کیا تھا آپ نے آزاد عدلیہ ہے وہ کارویپ نہیں کر رہی ہے اچھی بات اب آپ کو کیا بورا لگ رہا ہے اس میں سمرات ہم سب اس کی انجوائی کرنی رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں معزد کے ساتھ کہوں گا کہ یہ واقعہ سندھ میں کراچی میں پیش آیا ہے بہت بری بات ہے یہ پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہے لیکن سبائی حکومت کو اپنی کچھ ذمہواری نہیں بھانی چاہیے جی شاید سیئے صاحب پنجابی طالبان والا ایشو ہمیشہ رہا تھا شاید آج حل ہونے جا رہا ہے یا پی ایم لن کی جانت سے پہلی دفعہ کم از کم بات تو ہو گئی ہے کم از کم بات تو ہو گئی ہے شاید سیئے صاحب شاید سیئے صاحب جی بھائی آجی دیکھیں امران صاحب اب بولنے کے لئے کیا رہ گیا بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا جو کیاپٹل ہے وہ تو ان سے سنبھالا نہیں گیا ایک سکندر نامی شخص ہے اس نے چھ گھنٹے کیاپٹل کو اسلام آباد کو یہ ارگمال بنا دی نہیں دیکھیں نا ان کی کاؤنٹر ٹیرزم پولیسی کیا ہے بات یہ ہے کہ وہ سینٹر سے جنریٹ ہوتی ہے آپ کی کاؤنٹر ٹیرزم پولیسی یہ ہے کہ آپ جو ہے تمام سکولوں کے اندر جو ہے وہ ایربیک لینگویج جو ہے اس کو لازمی قرار دیتے ہیں سات مہینے ہو گئے اس گورنمنٹ کے پاس منڈیٹ ہے بات کرنے تو بات کریں نہیں تو کاروائی کریں کچھ تو کریں بات کرنے تو بات کرنے تو آخری جملہ دیکھیں افسوس ہوتا ہے کہ پانچ سال حکومت رہی اور ایک چیز یہ سیدھی نہیں کر سکے یہ سیدھی نہیں کر سکے اب ایک دی طور پر الدام طرح ناظرین آج کے دن بھی ہو رہی ہیں پروگرم کا وقت ختم ہو گیا ہے بران خان کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ